میں سمجھتا ہوں آج ایک سیڈ ڈے ہے دوے بلاول صاحب نے بولا جو ازندازی گپتگو استعمال کی جو اشارے کی ہے جو لات ہٹائے میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی پارٹی کے چیرمین کے لیے ایک ڈیت ہے ہی اس پولٹیکلی ڈیٹ اس کے پاس اس قوم کے لیے یہ ویجن نہیں ہے وہ شاید اکسپڑ کے جالی ڈگری سے یہاں پہنچا ہے اگر اس کے پاس ویجن ہوتا تو وہ یورپ امریکہ سے یہ ویجن لے کے آتا کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنے دلوں پہ لے چکے ہوتے ہیں جنابی سپیکر یہ لازم ہے یہ لازم ہے کہ یہ لائن ڈرا کی جائے کہ یہ پارلیمان مضبوط ہے یا کوئی اور مضبوط ہے جنابی سپیکر آپ کے اٹنشن چاہیے جنابی ڈیپٹی سپیکر آپ تھوڑا اٹنشن کر لے جنابی سپیکر یہاں ہم بیٹے ہوں اس پارلیمان میں آپ کو صرف یہ فیکس ان فگرز آپ کے ویب سائٹ پہ بنے ہوئے کرا دیتا ہوں ایک دن کا خرچہ ساڑی چھے کروڑ روپے آتا ہے اس پارلیمان کا آج آپ کا ستتر ویہ دن سیوان میں ستتر ویہ دن نائن سیشن ہے ستتر ویہ دن ایک دن کا خرچہ ساڑی چھے کروڑ لیکن لیجسلیشن پہ آپ کے ویب سائٹ سے میں نے فیکٹس نکالے ہیں چودہ بل پاس ہوئے ہیں ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہوئی ہے سیوان میں باقی ساری گالم گلوچ ان کی طرف سے ابتدا ہوئی یہی وہ یہی وہ سٹراغل ہے جنابی سپیکر یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستے روک لیں یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سو پندرہ منٹ ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہو جاتی ہے سیونٹی سیون دنوں میں چھے کروڑ پچاس لاکھ ایک دن کے خرچے پہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایجنڈے چلنے کا نہیں ہے یہ ایجنڈہ کون چلوا رہا ہے یہ آپ نے ہمارے ساتھ تیس تاریخی آپ کے منٹس میرے پاس موجود ہیں آپ نے میرے پاس منٹس بھیجے کہ آخری اجلاس جو ہمارے اس سشن کا ہوگا یہ اس کا پیرہ نمبر تری فور سے میں پڑھتا ہوں there will be no session in September 2024 the last day would be Friday if there is on the 6th of September if 6th September is a close holiday then September 5th جناب سپیکر کل جس طریقے سے ذکر کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے کل بھی خواجہ آصف صاحب باہر گئے تھے اس ملک کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے یہ سارے اپنے اپنے ممالک میں دیکھیں اپنے وقت کے حکومتوں میں دیکھیں ان کے حکومت میں کیا ہوا ہے یوسف رزاگلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے عرسٹ نہیں ہوا اسی کی حکومت تھی وزیراعظم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا کھون لے کے گیا اس کو کیا تھا ہو موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے خواجہ سادرپی کو کس نے اپلوڈ کروایا اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں راجہ صاحب آپ کے پارٹی وزیراعظم کے ہٹانے کے بعد جب سی اسی کی میٹنگ ہوئی ہے جناب ایڈپٹ سپیکر آپ کو اچھے طرح معلوم ہے رات کو رات کو یہ فیصل ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیراعظم ہوں گے اس کے گھر لوگ چلے گئے اس کو اٹھایا راجہ صاحب وزیراعظم ہوں گے آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیراعظم بنوائے تھا آپ کی سی اسی کی پارٹی کی سی اسی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی بتائیں آپ کازوی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے آپ کی ہی حکومت تھی بتائیں کس نے اس کو آرسٹ کروایا تھا آپ بچا سکے تھے یہ ایوان کمزور ہوتا رہا ہے بہت اچھی بات ہو گئی تھی ہم اس لئے آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے خواجہ صاحب نے کل پروٹسٹ کیا تھا ہماری وجہ سے نہیں میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامیں نہیں ہوئی میرے خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامیں نہیں ہوتی بہت ایک بات ضرور ہوئی تھی خواجہ صاحب نے کہا اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے جناب سپیکر یہ جو جگہ بیٹی ہوئی ہیں ہم بیٹے ہیں یہ ہمارا truth and reconciliation commission نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹھل کر دے کہ آپ کتنے برے تھے میں کتنا چاہوں آپ نے کتنے لوگوں کو ضدقوب کیا میں نے کتنے ضدقوب کیا لیکن یہ بات آپ کو وصوق کے ساتھ کیسا ہو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ human rights violation ہوئے اتنی کرج رکھو کہ یہ ماننے لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں آپ نے بھولانا بوٹو کو لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں تاکہ قوم بچے وہ کہتے ہیں ظلم کے خراب ہم نے لڑنا ہے جناب سپیکر ہم اگر قربانی نہ دے میں تو فرس ٹائم اس اسمبلی میں ہوں خواجہ صاحب تو میری عمر سے زیادہ اس اسمبلی میں رہے کیا ہم نے سیکھا ہے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے خواجہ صاحب کو میں نے یہ لفظ صرف کہا میں نے کہا خواجہ صاحب اس کمیٹی میں ہم بیٹے ہیں یہ تو ہماری ایک پروپوزل تھی یہ پروپوزل سب سے پہلے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بنایا ہے میں اس بندے کو بڑا دعا دیتا ہوا ہم سو فراود اپ یو اللہ گسی عمر سو فراود اپ یو اللہ گسی یہ لگسی ہے بتائیں بائیس سال میں بائیس سال میں ایک لفظ کوئی ایک بندے کا نکالے کہ اس ہیوان سے سپنج ہوا ہوں ہم سارے باہر چلے جائیں گے اس ہیوان میں جب بائیس سال رہا ہے ایک لفظ کوئی سپنج ہونے والا بتائے میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی میں نے کل ریکویسٹ کی تھی خواجہ صاحب سے میں نے کہا خواجہ صاحب ہم بڑے دل کول کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں سپوائلر فگر نہیں بننا چاہیے ہمیں ہیٹ فگر نہیں بننا چاہیے ہمیں آپ آئیسولیٹ کر کے اس میٹر کو ریزول کرنا چاہیے ڈیفرنسز بولنے چاہیے میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ ہمارے پولیٹیکل آلائنس نہیں ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز کبھی ایک نہیں ہو جائیں گی وی ان یو کن نیور ایور بی دس ایمان دس ایم پیج ایور ان لائف بہت دیزن مین بی کناٹ ریزول دی کنفلک وی ہاو ٹو وی گاٹ ٹو مو فاروڈ میں نے ان کو یہ کہا کہ خواجہ صاحب سب سے پہلے نلسل منڈیلا کا میں نے ان کو مثال دی میں نے کہا نلسل منڈیلا آپ ارتائٹ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنی بیوی کو ڈیورس کیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ چودہ سال جیل میں رہے بیوی آپ کے پاس آتے رہی وہ واپس آئے ہو گورمنٹ میں جا رہے ہو تو بیوی کو ڈیورس کر رہے ہو اس نے اس کے جواب یہ دیا کہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ ارتائٹ پہ میں نے پتر رکھنا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے میں لیڈر ہوں میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا بر میں عوام کے ساتھ کڑا ہوں گا میں نے کہا خواجہ صاحب اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں میں نے منے کے نام لے کر کہا کہ یہ پانچ منے ہمارے مسنگیں ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوششیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہیں لیکن پھر آپ کا استقاق ہے بے شک آپ سپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہیں جناب سپیکر دو دن ہم آگے جاتے ہیں ایک سٹپ آگے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ چار سٹپ بے کم چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ ایوان نہیں چل پائے گا یہ قوم سفر ہو جائے گی یہ دیموکریسی ختم ہو جائے گی یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کے لے جائے گی یہ انتہا پسند قوتیں آپ کے آ جائے گی یہ جس کو آپ کہتے آئیسولیٹ کرتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیں کیا آپ پوری دنیا اس بات کی گوائی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاب اس وقت ستر پیسد ستر پیسد ستر پیسد عوام کی سپورٹ ہے میں آپ کو سپیکر صاحب وسوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ ستر پیس پاکستان وہ قیدی آٹھ سو چار کے اشارے پہ اٹھتا ہے یاد رکھو اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ بر وہی ہے وہی ہے اور ہم ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ پاکستان کو روینڈا نہیں بنانا پاکستان کو نہیں روینڈا ہم نے بنانا پاکستان کو بہتر کرنا ہے خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ آئین کے عوض جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے یہ قوم کی امانت ہے پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ان میں سے کون جیتا کون ہارتا ہے ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے جنابی ڈپنی سپیکر اٹھ اس ٹائم ہے کہ کامن سنس پریویل کریں اگر کوئی کیس کوٹ میں موجود ہے میں خان کے کس کس کیس کو اٹھا دوں سائفر کا اٹھا ہوں عدد کا اٹھا ہوں تو شخانہ کا اٹھا ہوں پھر آپ لوگوں کا اٹھا ہوں خواجہ صاحب دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں پینتالیس ہزار ووٹ بوگس نہیں تھے وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے میں ایک نہیں میں ایک ڈیمنڈ نہیں کرتا کیا سپریم کورٹ کے تین ججز نے آپ کے خلاف ایک کامے پہ دسکوالیفائیں نہیں کیا کیا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا دوہزار چوبیس آیا دوہزار چوبیس آیا آج کا آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کے ویریفائیڈ لسٹ نہیں ہے خواجہ صاحب میری سب سے درخواست پہلے میں اپنے پھر آپ سے اگر ہم نے یہاں اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بھول جائے ہم میں سے کون اچھا ہے جنہوں نے پارسائی کے دعوے کرنے ہیں وہ اپنے طرف سارے دو کرتے ہیں ہمارے خانوں میں ایک ہمارے خانوں میں یہ ہم جو چاہتے ہیں بہتر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب سپیکر آج میرا ایک اچھا پروگرس ہوا ہے ہماری کمیٹی میں ایک کالحمدللہ سب کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی میں ہم جا کے پریولیجز اور ایمیونٹیز پر بات کر رہے ہیں میں نے ساری باتیں کی میں نے ان کو کہا سپیکر صاحب میں نے یہ ذکر کیا کہا یہ کہ ایمیونٹی کے لیے رکھو ایم پی اے منیس کے لیے کہ پندرہ دن پہلے آرسٹ نہیں ہوں گے پندرہ دن بعد آرسٹ نہیں ہوں گے میں نے کہا ہمیں وی آئی پی کلچر نہیں چاہیے ہمیں آرسٹ کرتے جب چاہے آرسٹ کرے ہم وی آئی پی کلچر نہیں چاہتے ہم ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ کے لیے بیٹھے وی آئی پی کلچر کے لیے نہیں بیٹھے ہمیں اسپیشلی نہ کڑا کروکے آپ کو وی آئی پی پاس ایشو آپ ائرپورٹ میں چلے جاؤ ہم کیوں میں کڑے ہوں گے امریکنز کی طرح ہم جائیں گے بریٹش کی طرح ہم سارے جائیں گے جناب سپیکر ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے اگر ہم نے کسی ترڑ فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹیپ بیک بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا ہم نے کرنا اگر ہے تو میں خواجہ سا بس ان اف ہم چاہتے یہی ہے کہ ڈیفرنسز ہا ریزول کرے اگر ایک دوسری کو یہ دکھائیں گے کہ کس کا کتنا رول تھا تو امریک کبھی کبھی لبز استعمال نہیں کرتا وہ ہمام کا لیکن اس میں کسی کے حالت اچھی نہیں ہے